انہ کے ہرولی ویدہان سبھا کشتر کے گاؤں کھڑ میں دسمی جنمنچ کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں پردیش کے خادیا پورٹی منطری کشن کپور نے بتا اور مکہ تیتی شرکت کی کیابنٹ منطری نے جنمنچ میں ہرولی ویدہان سبھا سہیت جلے کے انہیں حصوں سے آئے لوگوں کی شکاہتوں اور سمسجان کو سنا کارکرم میں پردیش بی جی پی پروقتہ اور پردیش ادیوگ نگم کے اپادیکش رام کمار بھی موجود رہے کارکرم کے دوران جلہ کے بتیس بیبن بیبھاگوں کے ادھیکاریوں نے بھی اپنی اپسٹیتی درج کروائی پرشاشن دوارہ دس دن پہلے ہی لوگوں کی شکاہتوں کو آن لائن منگوائے گیا تھا جس میں سے زیادہ تر شکاہتوں کو جنمنچ کارکرم سے پہلے ہی نپٹا لیا گیا جبکہ شیش شکاہتوں اور ہرولی ویدہان سبھا سہیت جلہ کے انہیں کشیتروں سے آئے لوگوں کی شکاہتوں کو منطری کرشن کپو نے دھیان پوروک سن کر کارکرم میں اپسٹیت بیبھاگوں کے ادھیکاریوں کو نردیش دے کر ادھیکتر سمسیاؤں کا نپٹارہ موقع پر ہی کر دیا جبکہ انہیں لمبت سمسیاؤں کو سمبندت بیبھاگوں کو تیہ سمی میں نپٹارہ کرنے کے آدیش بھی جاری کیے کرشن کپو نے اس دوران مانا کی جن سمسیاؤں کی سنوائی نہیں ہو پانے کی کارنہ جنمنچ کی شروعات کی گئی ہے جو کی ایک شاندار اور سفل پیاس صد ہوا ہے انہوں نے اس کے لیے جیرام سرکار کی ایک بڑی اپلبدی بھی کہا چند مرز سچ مات چند فردیش کی جنتہ میں دیکھ پتی دن کو بھی اس کا کارٹ ہے ایسے تو جنمنچ کس بھی شروع ہوا کہنے جب سکرات آبتی سکاریاتی جی چناؤں میں نارے الگ الگ ستاریت وائی پر آم جن مانس کی سمسیوں پر سواہدان میں تو یہ جنمنچی ہو جانا جنمنچ کا کارکرم جو ہے مندری مندل نے جہرام تھاکن کی سرکار کے مندری مندل نے نڑنے لیا کہ مہینے میں ایک بات سم مندری ہر جلال میں جائیں گے کارکرم کے بعد بی جے پی پروکتہ رامکمان نے بیپکش پر جنمنچ پر اٹھائے گئے سوالوں کو بیپکش کی خطاشہ بتایا اور کانگریس کی پرانی عادت قرار دیا یہاں تو بیپکش کی بات ہے تو یہ تو سبھاوک ہے اب بیپکش یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ بہت اچھا کارکرم ہے لوگ اس کارکرم کو سرا رہے ہیں لوگ اس میں روچی لے رہے ہیں لوگوں کی سمسیوں کا سمادان ہو رہا ہے ہمیں یہ پیکشہ بھی بیپکش سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج اس پرکار کا بیپکش ہی ماشل میں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس پرکار کی مانسکتہ سے وہ اس پرکار کے بیان دیے جاتے ہیں رہی بات کی جنمنچ پر پہلے بھی ایک دو بیان آئے ایک ہی بڑا خرچہ ہو رہا ہے لوگوں کو وہاں پہ چاہ پلائی جارہی ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جارہا ہے تو میں تو لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ بڑے سرکاری پیسے کے خرچے کی بات کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ہرولی بیدھان سباک شیطر کی ہی اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ کو سرکاری پیسے کی اتنی چنتہ ہوتی تو آج کروڑوں کروڑوں روپیوں کے جو بلڈنگز بنی ہیں بھون بنے ہیں جو جب سے بنے ہیں تب سے بند پڑے ہیں تب آپ کو چنتہ کرنی چاہیے تھی ہاں ان کارکروں میں جو لوگ آ رہے ہیں گاؤں سے گریب آ رہا ہے کسان آ رہا ہے مزور آ رہا ہے اس کو اگر کارکر میں چاہے پلا رہے ہیں یا کھانا بھی کلا رہے ہیں تو کسی کو اپتی نہیں ہونی چاہیے تو چنتہ آپ کو تب کرنی چاہیے تھی جب آپ نے مزوروں کے پیسے کا دلپیو کر کے سان سان پر ایسے بھمر بنائے جو جب سے بنے تب سے بند پڑے ہیں وہیں جنمنچ میں اپنی سمسیہ رکھنے والے لوگوں نے بھی جنمنچ کو جیرام کی بہترین پہل بتایا اور اس سے ایک منچ تتھا سمسیہ کے نیوان کا اچھا قدم بھی قرار دیا سر جو جوجنا ہے جنمنچ کی بہت اچھی جوجنا ہے اس سے عام پبلی کو بہت فائدہ ہوا ہے جیسے پہلے عام پبلی کو دفتوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے اب ایسا کچھ رہی ہے اب ایک ہی چھت کے نیچے سبھی لوگوں کی سمسیہوں کا نیوانہ ہو رہا ہے سر ہماری تو ایسے کوئی سمسیہ نہیں تھی پر لیکن ہمارے جو سیر فیلپ گروپ ہیں ہم نے ڈیٹرزم کا کام شروع کیا ہے جو ہم آگے اپنی پبلی سیٹی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لیڈیز ملکے یہ کام کر رہے ہیں اس سے آج عام جنتہ کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ اپنی بات سیدھے سادھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایجیلی رکھ سکتے ہیں ایجیلی پہنچ ہو گئی ہے تو لوگوں میں یہ بہت زیادہ خوشی ہے اس وقت کہ ہماری بات آج سرکار تک سیدھے طور پر پہ پہنچ رہی ہے جو جی جنمنچ ہے لوگوں کی میکسیمم جو پروبلنگ ہے وہ حل ہوتی جا رہی ہیں اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہے ابھی میں اپنے جو گرام باسی ہیں میرے ساتھ آئے تھے ان کی باتیں ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پروبلنگ تھے جو آج انہوں نے سولپ کر دی ایسٹڈے کے لیے اونا سے ملی کی رپورٹ